ہلو جی اسلام علیکم welcome back to my channel another day another vlog in my life کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے ہم بے الحمدللہ بالکل ٹھیک تھاک مزے میں تو جناب آج کا دن ویکنڈ تھا تو ہم نے سوچا why not جی رمضان آرہا تو رمضان میں تو پھر یہ بادات اور یہ ساری چیزوں پہ ہم لوگ بہت زیادہ کونسنٹریٹ کرتے ہیں تو ہم نے کہا کیوں نہ رمضان سے پہلے تھوڑی سی ایک فیملی کی ایک ایک ایکٹیوٹی کر لی جائے فیملی کا فن ٹائم گزار لیا جائے تو سب لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جاتے ہیں جی مووی دیکھنے کے لیے اور ایک بڑی مزے کی چیز آپ کو بتاؤں کہ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں جی کنگ فو پانڈا فور ہے آئی تینگ تو ہم ہمارے بچوں کو جب سے ہم لوگ کیانیڈا آئے ہمارے بچوں نے جب سے یہ کارٹون موویز دیکھنا سٹارٹ کی اور اس طرح کی انیمیٹڈ موویز دیکھنا سٹارٹ کی تو ہم لوگ بچپن سے ان کے ساتھ بہت بہت شوک سے دیکھا گرتے تھے پھر ایسا ہو گیا بچے بڑے ہو گئے تو ان کا شوک بھی رہ گیا اور ہمارا بھی رہ گیا تو آپ کو پڑا جب بھی میں کوئی انڈین یا پاکستانی موویز دیکھنے جاتے ہیں تو بچے ساتھ نہیں جاتے ہیں بچے خود سے جاتے ہیں اپنی موویز کے لیے ہم خود چلے جاتے ہیں اپنی موویز کے لیے بٹ کچھ موویز ایسی ہیں جس میں ہمارا انٹرسٹ بلکل سیم ہے جیسے گر آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ لائن کنگ دیکھنے گئے تھے ہم آئی سیریز دیکھنے گئے تھے اس طرح کی ساری موویز وہ ہم لوگ کٹھے دیکھتے ہیں اس دفعہ ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم لوگ رمضان کے بعد دیکھ لیں گے کیونکہ یہ موویز ابھی لاسٹ وی کے ریلیز ہوئی ہے تو ہم نے تھا کہ ہم رمضان کے بعد دیکھ لیں گے لیکن وہی والی بات کہ آپ کو شور نہیں ہوتا ایک مہینہ تک یہ مووی کیا سینماز میں لگی رہے گی کہ چلی جائے گی تو ہم نے کہا یہ کہتا ہے کہ چانس نہیں لیتے حالکہ یہ میں آپ کو بتاؤں جب بلکل نہیں مووی آتے تو اس کے لیے ٹکٹس فائنڈ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی پسند کی ٹکٹس مل جائیں جگہ اپنی پسند کی مل جائیں تو یہ ساری چیزیں دیکھتے 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 آپ کو کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے لیکن وہی والی بات کہ جب وہ کہتا ہے کہ آپ نیت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کوئی رستے آپ کے لیے نکال لیتا ہے تو ہم لوگ نے کہا کہ ہم نے اون لائن ٹکٹس بائی کر لی تھی اور ہم نے کہا تھا یہ ہم نے نہیں کہنا کہ جائیں گے اور وہاں جا کے خریدیں گے مووی ٹکٹ اس میں یہ ہوتا کہ بھی آپ کو سیٹس اچھی نہیں ملتی ہیں کہیں ہیں یا ہوتا کہ بلکل وہ سکرین کے پاس ہوتا وہ پھر دیکھنے میں مزہ نہیں آتا تو ہم لوگ نے اون لائن ٹکٹس بائی کی تھی لاسٹ ویک اور ہمیں چکے ویکنڈ پہ دیکھنی تھی تو ہم نے کہا فرسٹ ویک کے ہی ویکنڈ پہ چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں ملی نہیں تو ہم نے کہا چلیں جی آج جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک افتہ آگے سے ہی تو آج ہم لوگ آگئے ہیں جناب مووی دیکھنے کے لیے ایز اپ فیملی ویدر بھی اچھا ہو رہا ہے اور ہم لوگ خوش بھی ہیں چونکہ رمضان کی بھی اپنی ایک خوشی ہوتی ہے اس کی اپنی ایک تیاری ہوتی ہے الحمدللہ الحمدللہ میرے بچوں کو بہت بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو ازم کی خوشیوں کے ساتھ ہم نے کہا چلیں آئے تھوڑا سا فیملی فن ٹائم گزار لیتے ہیں تو اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی ٹویٹر اور ہمیں یہ تسلیح ہے کہ ٹکٹس ہم نے بک کی ہوئی ہیں بس جائیں گے تو جانتا نا منوس میری نکلیں ہوتا رہا تھا کہ اممہ ایسے کیمرا پکڑ کے نہ ویڈیوز بناتی ہے تو بس اب ہم لوگ آ چکے ہیں جی سینما میں اور اب ہم جائیں گے اندر مووی دیکھیں گے انجوائی کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ مووی کیسی لگی ویسے ایک بات بتاؤں یہ ساری موویز مجھے آلویز آلویز یہ اچھی لگتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ یہ والی موویز دیکھنے جائیں اور ہم لوگ بور ہو کے نکلیں کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کس طرح کی مووی ہوگی سٹوری لائن کا بھی تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے اور اصل بات ہوتی ہے ایسا فیملی پورا کا پورا سینما خالی ہے یہ کیا چکر ہے تو ہم لوگ انہیں جب ٹائم دیکھا تو ہم لوگ آدھا گھنٹہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے جناب موویز سٹارٹ ہونے سے کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فوڈ بھی لینا ہے پراپریشن بھی کرنی ہے پھر جب ہم جائیں گے تو ہمیں ٹائم لگ جائے گا تو ہم لوگ اپنی جگہ پہ سیٹل ہو جائیں تب جائے کے موویز سٹارٹ ہو تو ہی ہمیں مزا آتا ہے وہ ہی بات ہوئی ابھی آپ ذرا دیکھئے گا ابھی ہم لوگ یہ چیزیں خرید رہے ہیں ابھی ہم خرید کے ڈرنکس کو فل کرنے کے لیے جائیں گے اور آپ دیکھئے گا کہ پیچھے کتنا زیادہ رش ہو جائے گا اتنا رش ہو گیا تھا میں نے کہا یاللہ یہ تو ہم نے کیسے کہتے ہیں نا صرف چار پانچ منٹ کا فرق پڑا اور چار پانچ منٹ کے اندر اتنا رش ہو گیا لوگ ہی لوگ لوگ ہی لوگ کیونکہ آج تو ہم لوگ آدھا گھنٹہ پورا آدھا گھنٹہ پہلے ہم لوگ پہنچ چکے تھے تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہو گئے ہم نے آرام سے اپنا فود لیا آرام سے اپنے جو ڈرنکس وغیرہ فل کیے اور اب میں بل کے ویٹ کر رہی ہوں یہاں پہ کھڑے گے وہ سارے ادھر گئے ہیں اپنے ہم نے لیے نا ڈرنکس کو فل کرنے کے لیے تو ابھی میں ویٹ ہی کر رہی تھی کہ ہم لوگ جائیں تو ایک دھم سوہندے کا دروازہ کھول ہے اور لوگ اندر آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں تو یہی والی بات کہ کبھی کبھی نا آپ کو تھوڑا جو چیزیں آپ کرتے ہیں آپ کو زندگی میں فائدہ دے جاتے ہیں ضرور ہی نہیں ہوتا کہ آپ چیزوں کو بلکل لاس مینور تک لے کے جائیں اور ہماری فیملی کو نا ایک چیز کا مسئلہ ہے ہم لوگ پنکچوالیٹی تو ہم پہ میں سچ بتاؤں میں نے بڑے کم دیسیوں کو دیکھا جو اتنے پنکچوال ہوتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ پنکچوال ہیں بے شک ہم نے کسی کے گھر جانا ہے بے شک کسی کو بلانا ہے کامنے گھومنے پھر نہ نکلنا ہے یا کچھ بھی ہم نے کرنا ہے تو یہ پنکچوالیٹی جو ہے ہماری فیملی کا ایک بہت بڑا وقت ہے نا ٹریڈ مارک ہے ہمارے بچے ہماری طرح ہم لوگ ایسے تھے دجانہ اور دجانہ بیبرس میں آپ کو تو ڈرنکس کا ریفل فری ہوتا ہے اگر آپ لارچ سائز میں خریدتے ہیں تو ڈرنکس کا ریفل اور پاپکون کا ریفل آپ کو فری ملتا ہے اگر لارچ ہے تو اور جتنے دفعہ مرضی آپ آئیں اس کو ریفل کروائیں لیکن ریفل کروانے کی نوبت نہیں آتی آپ لوگ مشکل سے مہیں تو ہم لوگ تو آدھے آدھے ہم نے ڈرنک پیا تھا آدھے ہم نے پاپکون کھائے تھے ہم سب لوگ انڈویجول لیتے ہیں فوڈ کیونکہ اگر انڈویجول نہیں لے تو شیئر نہیں کرتے ہم لوگ ہم لوگ اپنا اپنا فوڈ لیتے ہیں کہ چلو گا کسی کا دل ہے تو وہ کھائے نہیں دل ہے تو نہ کھائے تو ابھی دجانہ کے بابا کی آئی ریسپونسیبیلٹی تھی کہ وہ سب کے لئے ڈرنکس کو فیل کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ ادھر کھڑے ہو تھے آدھے بچے آدھے بچے ادھر کھڑے تھے چھے لوگ ماشاءاللہ تو چھے لوگوں کا یہ کافی کام تھا تو یہ جناب تھی آپشنز اس میں ڈرنکس کی آپشنز بھی ہیں اور اس میں جوسیس کی آپشنز بھی ہیں جو آپ کا دل کے رہے وہ پی سکتے ہیں اور ریفل فری تو یہ مزے کے چیز تھی ٹکٹس وغیرہ ہم نے چونکہ آل لیڈی بھائی کی ہوں یہ آن لائن بس ہم نے ان کو دکھانا ہے وہ سکین کرتے ہیں بس آپ آرام سے اندر چلے جاتے ہیں تو دیجانا نے آل لیڈی دکھا دی ہمارے ٹکٹس اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں جی اندر اور خوشی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اکیلے جا رہے ہیں کیونکہ کبھی کبھی اتنا رش ہوتا نا کہ آپ کو سیٹل ہونے میں جو تھوڑا ٹائم چاہی ہوتا نا اس میں لوگ باقی لائن میں لگے ہوتے کہ آپ جلدی ہل دی اندر جائیں اور میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں ہم نے آج ہی مووی دیکھی ہے اور آج ہی میں اس کی ایڈیٹنگ ان وائس آور کر رہی ہوں اور آپ تک پہنچا رہی ہوں تو یہ ڈرنکس فوڈ سب کچھ اندر جا رہا اور مجھے لگتا ہے یہ جبرائیل تو گرائی گی لیکن یہ جبرائیل یہ بڑی سٹرونگ ہے ماشاءاللہ سے یہ چیزیں بڑے اچھے طریقے سے ہنڈل کرتی ہے بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو نا پکڑ لیتی ہے تو بس نا مووی سٹارٹ ہونے والی اور اب ہم اندر جائیں گے اور اندر جائے کے بھی آپ کو ذرا سینما دکھا دیتی کیونکہ سب چیزیں کیسی نظر آ رہی ہیں اب بھی ہم اندر گئے تو اندر بھی ہم لوگ سیکنڈ تھے یعنی ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس کی بابا تھے شاید اس کا ڈیڑ تھا ایک بول تھے اور ایک ہم لوگ باقی پورا کا پورا تو اچھی بات ہوگی مزہ آیا کہ ہم لوگ اب آئے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ اندر تو میکل تو خوش ہوگی اچھا بھی کوئی بھی نہیں آیا چلے ہم بیٹھتے ہیں تو یہ ہے جس سینما اور اس سینما میں جب سے ہم لوگوں نے یہاں پہ موویز دیکھنا سٹارٹ کی ہیں لینڈ مارک سینما میں جہاں پہ یہ ریکلائنرز ہوتے ہیں ہم لوگوں نے سینی پلیکس جانا بلکل بند کر دیا سینی پلیکس ہمیں گزر کے جانا ہے تو آپ کو اپنی سیٹس کو بند نہیں کرنا پڑتا آپ کو مووو نہیں کرنا پڑتا تو بڑا آپ وہ ایک مزے کا ان کا سینیریو ہے اور ٹکٹ بھی آلماست سیم ہی ہے ان کے اور سینی پلیکس کے بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ایم نوٹ شور اگر میں غلط کہہ رہی ہوں صحیح کہہ رہی ہوں مجھے نہیں پتا تو آپ دیکھنے دو بھائیوں ایک سائیڈ پہ بہنے دو بیچ میں اور ہم لوگ پورا سیٹ اپ ہو چکے اور بس اب میں موووی دیکھوں گی انجوئے کروں گی اور آپ کو بتا دوں موووی بہت 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 مزے کی تھی سیریسلی بہت اچھا لگا موووی ہم انجوئے کر رہے تھے تو جبریل کو جانا تھا واش روم میں کو لے گیا واش روم یہاں سے جاؤں گی اور ابھی ہماری موووی تکریبا آف این آور کے بھی ریفت ہے تو بس سنب ابھی ہم لوگ جائیں گے انجوئے کریں گے ہماری لیفت آور موووی اور میں نے کہا آپ کو بہت اچھی موووی تھی وہ کہتے ہیں پیسہ وصول موووی بچوں نے بھی انجوئے کیا ہم نے بھی انجوئے کیا اور خوب مزہ کر کے ہم لوگ رات میں واپس آئے تو بس زناب جی یہی تھا جی میرا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا یہ ولوگ اور آج کی ہماری فیملی ایکٹیویٹی آپ کو اچھی لگی ہوگی ہم لوگ ایسی فیملی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ایسی چیزیں اچھی لگتی ہوں گے تو چلیں جناب لیتی ہوں آپ سے اجازت ملیں گے کل آپ کے ساتھ سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ ایک اور نئے ولوگ کے ساتھ تب تک رکھئے گا آپ اپنا خیال ہمیں رکھئے گا آپ اپنے دعاوں میں یاد دیکھ کر جی اللہ حافظ